دروس رمضان باب چار رمضان کا مہینہ زائے کرنے کی مزمت معاملہ دنیا کا ہوئی آخرت کا کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے جو کامیابی کے مواقع کو زائے نہ کرے بلکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لے اس کے برعکس ناکام وہ ہوتا ہے جو موقع پا کر بھی غافل پڑا رہے اور موقع زائے ہو جانے کے بعد افسوس اور حسرت کا اظہار کرتا رہ جائے بلکہ اس اظہار کو اپنی بیعملی کی چھپانے کا ذریعہ بنا لے رمضان کا مہینہ اپنے نفس کی پاکیزگی اور آخرت کی تیاری کا ایک بہترین موقع ہے یہ مہینہ مجاہدے کے ذریعے نفس کو شریعت کا پابند بنانے اور عبادات و خیرات کے ذریعے عجر و صحاب کمانے کا موقع ہے پھر ان نیک عمال کے ذریعے روحانی سکون اللہ کے قرب کی لذت اور دینداری پر ثابت قدمی کا حصول اتنی اعلی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی ساری لذتیں اور راہتیں بھی ان کے مقابلے میں بے قیمت ہیں رمضان کا مہینہ زائے کرنے والا اور اسے خضولیات میں برباد کرنے والا شخص بڑا ہی ناکام و نامراد شخص ہے بلکہ رمضان کا مہینہ زائے کرنے والا شخص اتنا بدقسمت انسان ہے کہ اس کے خلاف خود جبریل علیہ السلام نے بدعا کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ لہذا ہم سب ممبر کے قریب جمع ہو گئے جب آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا دوری ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرائے اس پر میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا دوری ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے لیکن وہ آپ پر صلات یعنی درود نہ پڑھیں میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا دوری ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یعنے سے کوئی ایک بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کے ذریع جنت میں داخل نہ ہو میں نے کہا آمین یہ حدیث امام حاکم نے اپنی مصدرک میں روایت کیے اس باب میں ایک دوسری حدیث بھی آئی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین 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 لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ جب ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین 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 کہا آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو اور جہنم میں چلا جائے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے آمین کہیے تو میں نے آمین کہی پھر کہا جو شخص اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے لیکن ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے اور جہنم میں چلا جائے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے آمین کہیے میں نے اس پر بھی آمین کہی پھر کہا جو شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اور مر جائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین تو میں نے اس پر بھی آمین کہی یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے ذائع کرنے والے شخص کیلئے ناکامی کی بددعا کی ہے آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاکالود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اور اس شخص کی ناک خاکالود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور اس شخص کی ناک خاکالود ہو جس کے والدین اس کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن وہ انہیں اپنے لئے جنت میں داخل خونے کا ذریعہ نہ بنا سکے اس حدیث کو امام الترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص کو رمضان کا پورا مہینہ نصیب ہو لیکن اس کے باوجود نہ وہ عبادات کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے نہ دعا اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکے بلکہ اسی حال میں مر جائے تو یہ ہلاکت اور بربادی ہیں یہ اس بات کے علامت ہے کہ اسے اللہ کے دیے ہوئے اس قیمتی موقع کی بلکل قدر نہیں ایسے ناشکرے بندے کو اللہ اگر اپنی جنت سے اور اپنی رحمت سے محروم کر دے تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ایسے شخص کے لئے اگر فرشتوں کے سردار جبریل بدعا کریں اور اس دعا پر نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں تو یہ بھی اس شخص کی بدبختی کا واضح اور کافی ثبوت ہے جو شخص رمضان المبارک کے اس موسم کی قدر کرے اور اپنے اوقات کو نیک عمال سے بھر دے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملے میں سنجیدہ ہے وہ آخرت کے معاملے میں حساس ہے لیکن اس کے برعکس جو شخص رمضان کے اس بہترین موقع کو زائے کر دے تو اس کا یہ طرز عمل خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی کو بھی زائے کرنے والا ثابت ہوگا جو شخص ایک مہینہ صحیح طور پر نہ گزار سکے اس سے پوری زندگی صحیح طور پر گزارنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے اس اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہر آدمی کے لیے اپنی دینداری کے جانچنے کا ایک پیمانہ بھی ہے اور وقت کی قدر اور اس کے صحیح استعمال کی ایک تربیت بھی ہے موسیقی موسیقی